بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی کی کیمپین کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے عروج کی طرف جا رہا ہے اور ان کے مدد مقابل محمد سلمان نعیم جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں پی پی دو سترہ سے ان کی کیمپین کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے تو میں یہاں پر ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جن کے امیدوار سلمان نعیم ہیں ان کی حمایت کے لیے فیفلہ باد سے عابد شیر علی میدان میں آئے ہیں جو کہ پی پی دو سترہ میں لوگوں کو خطاب کر رہی ہیں اور ایسے بھونڈی اور ایسے عجیب و غریب الزامات لگا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب پر اور زین قریشی صاحب پر جو کہ کسی صورت بھی قابل یقین باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے بلکہ لوگ اس کیمپین پر سلمان نعیم کا مذاک اڑا رہی ہیں اور عابد شیر علی آنے والے دنوں میں بلکل بلکل سلمان نعیم کو نقصان دیں گے اور سلمان نعیم کی کیمپین کو بلکل متاثر کریں گے اور نیگٹیو متاثر کریں گے جبکہ ان کے مدے مقابل میں شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی نے گزشتہ روز ایک کارنر میٹنگ میں یہ بات واضح کی کہ عابد شیر علی جو مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں وہ سرہ سر جھوٹے ہیں اور غیر اخلاقی باتیں یا اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہ تو میں کروں گا اور نہ میں اس کا جواب دوں گا بلکہ میں تو یہاں پر صرف وصرف عوام سے بات کرنے آیا ہوں کہ بتائیں کیا آپ مہنگائی کی اس عروج پر اور ڈالر جس طرح سے دو سو دس روپے تک پہنچ چکا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند سطح پر پہنچ چکی ہیں اور پاکستان میں جو ریزرز ہیں وہ انتہائی نیچے آ چکے ہیں اور نو عرب ڈالر سے بھی نیچے جا چکے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اشیاء خود و نوش میں اگر یہ بات واضح کی جائے کہ پام آئل جس سے ہم لوگ پکنگ آئل یا گھی کی مصنوعات کیار کرتے ہیں وہ صرف و صرف اس کے ریزرز اب تک صرف ایک ہفتے کے ریزرز بچے ہیں اس کے بعد خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں گھی آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کسی بھی صورت پورے پاکستان سے غائب ہو جائے گا تو ایسی صورتحال میں آپ ایک طرف الزامات لگا رہے ہیں جو کہ نہ قابل یقین ہیں نہ قابل عمل ہیں دوسری طرف کیمپین کا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ وہ زین قریشی یا شاہ محمود قریشی جو باتیں کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو تیر کرتی ہیں اور لوگ ان کی باتوں پر لبیت کہتے ہیں اور اس بات کا عیادہ کرتے ہیں اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ زین قریشی کو ووٹ دیں گے جبکہ دوسری طرف سلمان نعیم کا لا محالہ کہ وہ کچھ فگرز پہ کام کر رہا ہے اور انہیں اپنی طرف شامل کرنے میں کامیاب بھی ہے لیکن وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ شامل ہونے کے بعد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے سلمان نعیم کو اس کے مدد مقابل جو صورتحال اس وقت پی پی دو سترہ میں دیکھنے میں مل رہی ہے تو زین قریشی کی کیمپین عروج کی طرف جا رہی ہے اور سلمان کی کیمپین بظاہر دیکھنے میں کارنرز میٹنگ کوئی دو چار پانچ روزانہ کرتا ہے وہ لیکن اس میں جو پبلک موجود ہوتی ہے وہ اندر سے مہنگائی کی وجہ سے اور رجیم چینج کا جو ایکچول معاملہ پیش آیا جس پر عمران خان نے اپنا بیانیاں ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے اس کے اوپر وہ قائم ہیں عوام ان کی بات مانتے ہیں اور نسلم نگنون کو ووٹ نہیں دیں گے جبکہ زین قریشی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ان سے بہتر پوزیشن میں ہیں اور الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آجا ہوگی میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ